اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محسن رانوہ سیمشوات اور آپ دیکھ رہے ہیں وٹو پاکستان ناظرین ناظرین ہمیں بڑے امپورٹن ٹاپک اوپر بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ بڑے اچھے حیمان ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام کے طرف میں پہلی دفعہ اس پروگرام کے انرکزی میں حیمان قبول ہے ہم آج جو بات کریں گے وہ شادی کو پر کریں گے کہ شادی کی اثر عمر کیا ہے اور شادی میں آنے والے مسائل کون کون سے ہیں جب انسان شادی کرواتا ہے اور شادی کے بعد انسان کی لائک کیسے گزرتی ہے اور ہم آج سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں آپ امام حضرات سے گزارش ہے جو نئے آنے والے حضرات ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل لائکن کے بٹن کو لازمیں دبائیں ہم ایک ساتھ موجود ہیں حافظ افان صاحب حافظ افان صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں اور سالر بھی ہیں تو ان سے ان پر بات کریں گے کہ شادی کی اثر عمر کیا ہے اور شادی میں کون سے مسائل ہیں جو دربیش ہوتے ہیں اور شادی کے بعد کون مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا شادی کے لئے ضروری ہے کہ کاروبار ہو عظیم ویڈیو بات کرنا جی افان صاحب کیا حالہ کی گئے آپ کو سلام علیکم اللہ تعبوت کرو میں ہوا علیکم سلام آپ نے مجھے موقع دیا میں بہت فشی ہی ہے میں اس ٹوپک میں تفصیلان لوگوں کو بتا سکوں بہت شکریہ حافظ افان صاحب حافظ افان صاحب میرا صاحب سے پہلے آپ سے یہ کوئیچن ہے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں بڑی لیڈ کرتے ہیں یا کئی معاشرے کے اندر شادیاں بڑی جلدی کر دیتے ہیں تو ہم اس میں کشمکش کا شکار ہے کہ شادی کی اصل عمر کیا ہے اور بچے کی یا بچی کی شادی کب کر دینی چاہیے آپ اس سوالے سے کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اس ٹوپک آپ نے میرے سے بسکس کیا ہے اس سے متعلق میں لوگوں کو اکثر آگاہی دیتا ہوں مہمی چلا رہا ہوں اس سے متعلق مختلف علاقوں میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان سے مقبلی ہے میرا تو یہ معاملہ ہے کہ جو بلوگت ہو جائے اس کے بعد بچے کی نسبت بچی کی جمعی شادی کا دل جی ہے جو شریعت کی جازت چاہتی ہے جو شریعت کی جازت دیتی ہے اور مثلا بلوگت کی عمر کے بعد جو چیز ایک آن مسائل ہے نام والا علاقہ ہی مسائل ہے کہ جو چیز ہے بندہ کو گھرانے جگر میں اگر حلال چیز نہیں ملے گی تو حرام کی طرح مکنے جائے گا جی بڑی اچھی بات ہے حافظ صاحب آپ کی لیکن حافظ صاحب مجھے یہ بتا دے بلوگت کا لفظ استعمال کی ہے تو بلوگت کا اصل دورانیاں کیا ہے مطلب کون سا کون کتنی ایجیو پر بلوگت آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کیا ہر ایک جگہ پر مختلف ہے ایک جیسے یہ مختلف ہے کیا ہے سار یہ جو مختلف علاقوں میں مختلف بلوگت کی عمر اس عمر کو انسان پہنچتے ہیں وہ چاہے بچہ یا بچی تو جو ہمارے اور بھی بہت زیادہ پروگرمز ہیں کہ بیٹی بہت بڑی کی اور اچھی اور یہ جہیز کی فرمائشیں اس وجہ سے انسان کی جو مرانہ آور ایج ہو جاتی ہے جس وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا بڑھتا ہے مثلا ایک لڑکی ہے اس کو عام و عورت کی کٹیگری کو جب شامل کر دیں گے تو اس کی شادی کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا رہے گا اس کے وجہ سے پھر اولاد کے پروبلم پھر لڑائی جگرے عام رہیں گے آرفان صاحب میرا آپ سے یہ کوئچنگا کہ بلوگت کی ایسان عمر کیا ہے آپ کو اٹینٹی پائے کریں یہاں سے یہاں تک بلوگت کی عمر ہے رانا صاحب جو بلوگت کی ایڈنٹیفائی جو میں نے کرنا ہے اس کی جو جنوال ایج ہے وہ فورٹین تو ایٹھین یرز اول جو بلوگت کی ایج ہے مختلف علاقوں میں اس عمر کو لوگ پہن جاتے ہیں بلوگت کی عمر پہن جاتے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں کہ چونہ سال سے آن ورڈ بلوگت کی عمر سٹار ہو جاتی ہیں میرا آپ سے دوسرا پیچنگ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے بڑے مسائل ہیں کہ لڑکے کی ایج شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہے ہوتی کیا جوہات ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی لڑکے کی اگر آپ یا لڑکی کی بھی آپ اس میں ایڈ کرنا کہ لڑکے اور لڑکی کی ایج ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کر رہے ہوتے اس طرح حلات لڑکے کا جو میجر پرابلم ہے وہ حلات کہ حلات جب بہتر ہوں گے جناب اس طرح شادی کریں گے اور اسی طرح لڑکی والے جو ہیں وہ ماردار کر کے حلال کیا حرام کیا جہیز کی طرف اتنا باغ دوڑتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے جس نے کرنے جانا ہے اس کو کسی قسم کی جو پرابلم ہے وہ فیس نہ ہو وہ لڑکا اپنے حلات کی کرتا رہتا ہے اور لڑکی والے جو پیچھے میں پڑھتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے لڑکے اور لڑکی کی دونوں کی ایج عبار ہوتی ہے جس وجہ سے پھر آنے والے وقتوں میں شادی کے بعد جو انسان کی زندگی نئی شروع ہوتی ہے جو شروعات ہوتی ہے پھر اس پر نئی قسم کے جبکہ ہمیں شریع طور پر ہمیں شادی کرنے کے بعد انسان کو ذینی طور پر دلی طور پر ایک سکون اتمنان محسوس ہوتا ہے اس کی بجائے ہم تینچنل بڑھ جاتے ہیں ارفان سب میرا آپ سے بڑی اچھی بات آپ نے بھی میرا آپ سے ادرا سوال گئی ہے کہ جب انسان کی پہلے ہی ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا بچیوں کا یہ معاملہ ہے بچے اپنے حالات ہی کر رہتے ہیں لیکن جب ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑے مسئلے مسائل کرنا شروع جاتے ہیں گاروانوں کی طرف سے فیمیلی ان کی کیا وجہ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوں گے ہوتے ہیں ان کے خیالات برانے ہیں جناب کمائی ہوگی کچھ اما پہنچی ہوگی تو اس ٹائم جو ہے نا وہ لڑکا جو ہے نا اس کی ویل سیٹل ہوگا تو اس کے بعد اس کی شادی اگرہ کر رہی ہے جبکہ شرم اور قانونن بلکہ اخلاقی طور پر یہ بلٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد کیا معاملات آ جاتے ہیں شادی کے بعد کی اختلافات فیملی میں ہو جاتے ہیں شادی کے بعد اختلافات جو بیوی جو ہے نا اللہ تعالی نے بیوی کا رشتہ بنایا اس کا جو قانونی شریح حق کہنا وہ خواند کی عزت احترام اور اس کی جو ہے نا وہ دیر بار ابھی اسلام تو ہم یہ کہتا ہے جس کے ہم پیروکار ہیں لیکن جو ہمارے مہباب ہوتے ہیں نا وہ پرانے حیالات کے مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میری بھی عزت ہو میرے خواند کی بھی ہو بلکہ میرے آگے مہباب کی بھی ہو تو اس وجہ سے پھر وہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ ڈیلی بیسیس پر یہ کام کھا کرتے ہیں نا پریشان ہو جاتی وہ منٹری طور پر افسر ہوتی جس کے وجہ سے شادی دوباد یہ پرابنوں سے ہوتے ہیں ٹھیک یہ بڑی اچھی بات کہ ہمیں جو بیوی کی جگہ پر حقوق دینے چاہیے ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پر حقوق دینے چاہیے بہنگ بھائیوں کو بہنگ بھائیوں کی جگہ حقوق دینے چاہیے اور یہ بھی بات بڑی پڑی لکھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ جو بیوی ہے وہ صرف اور صرف اپنے خامن کی تابعہ دار ہو اور مطلب والدین کی بھی ہونی چاہیے تابعہ دار لیکن عزت جو ہے نا عزت والا معاملہ وہ یہی ہے کہ وہ جو خدمت ہیں وہ اپنے خامن کی کر لے تو اسلام میں اپنا حقوق پر کر لے دیں لیکن اخلاقی اور اخلاقی طور پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس بھی کریں اور اپنے دونوں میں یہ آپ نے بات کی ہے نا یہ جو ازواج جو رشتہ جو منسلک ہو جاتا نا بیوی کا جو شرح اور قانونی حق ہے نا وہ خامن کی عزت اور رسپیکٹ وغیرہ اس کی ہر طرح بھی دیکھوال ہے لیکن بیوی جو ہے وہ اخلاقی طور پر ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ وغیرہ کر سکتی ہے ان کی دیکھوال کر سکتی اخلاقی طور ساس حصہ بھی ہے لیکن جبرہ نہیں یہ تو ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا لیکن اگر زور زبردستی ہو اس کے بعد بھی لڑائی جبرے جنم دیتے ہیں جی بڑی اچھی بات کی حافظ فان صاحب نے اس حوالے سے کہ جو گھر میں زائطہ جو مسئلہ مسائل ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ گھر میں ساس حصہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی اسی طرح رسپیکٹ کی جائے جس طرح کہ وہ اپنے خامن کی کر رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جو بہو ہوتی ہیں ان کی وہ اس طرح ہم کی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خامن کے لیے ہوں اور ان کی رسپیکٹ ہوں اور اسی وجہ سے میرا خیال فان صاحب جو اختلافات ہوں فیملی والے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بھی خدمت ترے اور اپنے خامن کی برے اور عورت کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے صرف خامن کی جارے لیکن میرا خیال ہے دونوں سائٹوں پر کمرو مازن ماملہ ہونا چاہیے تو ان کو اپنے صرف خامن کی بہو ہے اس کو اپنے صورت کو سمجھ دینا چاہیے اور صورت کو بہو کا کرنا چاہیے کہ اس پر میں ایک اور بات اینڈ کر دوں جو نرک ہے اس کو صورت ہے اس کو اپنا ماں باپ بنا لینا چاہیے اور جو بہو ہے اس کو بھی چاہیے کہ صورت کو ماملہ ہوگئے اس وجہ سے سنساز ہو جائے گا جناب تو سیتل ہو جائے گا جی یہ ہیں آج کے جو ہمارے مسائل شادی کے شادی کے لیٹ ہونے کے وجہات اور شادی کیوں نہیں لوگوں کی ہوتی اور ٹائم پر نیو نہیں ہوتی اور شادی کے بعد کے مسائل ہوں ہمیں ہمارے ساتھ افانسہ بوجود تھے ہم نے پہلا شو ہے ہمارا جس کے انتر ہم نے کسی مہمان کو بلایا مزید اس طرح ہمیں مہمانوں کو بلاتے رہیں گے اور آپ سے پرتکو کریں گے انشاءاللہ دارہ نیکس پروگرام ہمارا اس سے زیادہ کنٹینو ہوگا زیادہ لمبا ہوگا ٹھیک ہے اور بہت شکریہ افانسہ باپ آئے اور آگے آپ نے شہریہ کر رہے ہیں